اسلام علیکم عدب میں ہوں عمیم شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں اما نیوز اردو خبرنامہ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے کنڈی سر نیواز اردی نے گن پارک میں دھرنے میں لیا حصہ کیسار نے تنخید کی کہ وزیر اعظم اور اڈانی دونوں ایک ہیں جلہ کلیکٹر عدل آباد راجر شیشاہ نے کیا خانگی ہسپٹلوں کا معنی خواہد کی خلاف ورزی پر نوٹیس جد عدل آباد سے لانڈا سانگیر تک سڑک کا کام سست رفتار سے جاری غیرمیاری کام کا عوام خائر دا حلقہ اسمبلی عدل آباد کانگرس پارٹی انچارچ کنڈی سر نیواز اردی کی خدمات بے مثال ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری اور اب خبریں تفصیل سے عدانی کے خلاف ہیڈن برگ کے الزامات کے تناظر میں اے آئی سی سی کی ہدایت پر کانگرس پارٹی کے جانب سے ملک بھر میں ایڈی کے دفاتیر کے سامنے دھرنا مناخت کیا گیا اسی کے حصے کے طور پر تلنگانہ کانگرس پارٹی خائدین نے ہیڈر آباد کے گن پارک پہنچ کر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اس دھرنے میں عدل آباد اسمبلی انچارچ کنڈی سر نیواز اردی اور مختلف حلقوں کے انچارجوں نے شرکت کی انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم اور عدانی دونوں ایک ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی خیمتی دولت عدانی سے جڑی ہوئی ہے ان کے خلاف مالی لیندین میں آنے والے لاکھوں کروڑوں کے الزامات کی مکمل جانچ ہونی چاہیے عدانی کو تحقیقات میں غیر جانب داری سے تاؤن کرنا چاہیے ایسے الزامات ہیں کہ نرندر موڈی کی اقتدار میں لاکھوں کروڑوں کی لوٹ مار کی گئی ایک مشتری کا پارلیمانی کمیٹی خائم کر کے حقیقت کا پتہ لگانے کا مطالبہ کیا گیا موسیقی 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 لیکن مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کاموں میں کوئی کالٹی نہیں ہے الزام ہے کہ کام کے لیے غیر میاری میٹریل استعمال کیا جا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پر کام چھوڑ دیا گیا ہے اور عدل آباد سے ابھی تک کام شروع نہیں ہوا ہے عوام کا کہنا ہے کہ ٹھیکے دار کی خفلت کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے عوام نے حکام سے مطالبہ کیا کہ اس جانب توجہ دے اور ناقص کام کو روکنے کے لیے ایکشن لے موسیقی گھر 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 گ موسیقی 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 ممتہ نے انچارج پرنسپال محمد عبدالحکیم اور کارڈینیٹر سید حمید کے ہمراہ اسکول کے اہاتے میں تقریباً تین سو پودے لگائے اس موقع پر اساتذہ اسکول کا عملہ اور طلبہ نے بھی پودے لگائے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آنے والی نسلوں کو اچھا اور خوشگوار ماحول فرام کرنے کے لیے پودے لگانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے موسیقی موسیقی нибудь çıkar ہم کی قنات جامعا یہاں یہ ہمیں کرسکتا ہیا میں ہمیں شجموناعتما من دفاعات کوئی سپاس ایسا اور شخص اور علیکم ہمیں چاہتا ہوں ساروی لانتے ہیں خارج و محامل کنیجز ہمارا اور اجلا پر ہمارے شروعی اور ہماری طرح کرنے کے لیے کہ ہماری طرف پر اتجاد سڑک پر اتر آئے اسکول پرنسپل سنگیتہ کی حرسانی سے تنگ ہو کر مہتما جوتی بھاپولے ریسیدنشل اسکول کے طلبہ جمرات کے روز صبح تین بجے اسکول سے پانچ کلومیٹر پیدا چل کر آدلہ بازلہ مستخر کے ٹو ٹون پولیس اسٹیشن پہنچ کر اسکول پرنسپل کے ہٹانے اور اسکول پہ مناسب سہولیت فرام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے سامنے دھر نہ دیا طلبہ نے پرنسپل پر انہیں حرسہ کرنے کا الزام لگایا طلبہ نے اپنی شکایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کھانے کے میار کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں اسکول سے ٹی سی دے دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک انصاف نہیں ملتا وہ اسکول واپس نہیں جائیں گے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے طلبہ نے مزید تفصیلات کا انکشاف کیا اسٹیشن کے لگے تو moistد بات کردے ہیں ابھی اس cântыпتہ وتک انصاف رکز سے بات کرند اسی گنت کے پیارے میں پی Ngustalon راہت کرنا وہ شک�спل کرنے والیا م 해서فر کے گھنے والاسی Br튼 مجھے پیشور مجھے پیشور مجھے پیشور عدل آباد راجر سی شاہ نے کہا کہ طلبہ کو میاری کھانا فراہم کیا جائے اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے انہوں نے عدل آباد دہی منڈل کے تحت انکنٹا گاؤں میں مہاتمہ جوتی بہپولے بی سی گروکل اسکول کا اچانک معینہ کیا دوپیر کا کھانا اسٹاک روم سیک روم نکاسی آپ وغیرہ کا جائزہ لیا نکاسی آپ کی تعمیر کے لیے ہدایت دی دوپیر کا کھانا چک کرنے کے بعد انہوں نے اتبینان کا اظہار کیا کہ مینوں کے مطابق چکن م موجود ہے پرنسپل آما دیوی سے کئی تفصیلات پوچھیں بعد انہوں نے اسٹاک روم اور سیک روم کا معینہ کیا موسیقی سیور ایسیشن کے ریاستی نائب صدر لنکا راغو نے مطالبہ کیا کہ زیر کاشت زمینوں کو صحیح دستاویزات فرہم کیے جائے جنگلات اور ریوینیو کا مشتری کا سروے کرائے جائے اور پٹا جات فرہم کیے جائے اور کسانوں کے خرضے اسی بنیاد پر معاف کیے جائے جمعیرات کے روز تلنگانہ زریعی مزدور یونین اور تلنگانہ آدھیواسی خوائلی یونین کے زہر احتمام زلہ کلیکٹر کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا گیا انہوں نے کہا کہ عدلابات ایک ایسا زلہ ہے جس میں بالخصوص آدھیواسی دلیت اور دیگر غریب لوگ بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں خوائلی بہبوت کے محکومے ریوینیو اور جنگلات کے آفسران کو مشتری کا سروے کرنا چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ خوائلی زمینوں کو بورویل اور بجلی فرہم کی جائے اور ان کی زیرات کو ترخی دی جائے حکومت کی زمانت کے مطابق دو لاکھ سے کم خرض لینے والے تمام کسانوں کے خرضے معاف کرنے کا مطالبہ کیا موسیقی حلقہ اسمبل یادلبات کانگریس پارٹی انچارچ کندی سرنیواسہ ریڈی کی خدمات بے مثال ہے ان کی جانب سے تین سال قبل شروع کیا گیا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ مسہسل جاری ہے روزانہ سینکڑوں افراد اس کیم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے کندی سرنیواسہ ریڈی کو دعاوں سے نواز رہے ہیں موسیقی 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 جاری غیرمیاری کام کا عوام کا ادام موسیقا حلقہ اسمبلی عطلبات کانگریس پارٹی انچارچ کندیسر نواز ارڈی کی خدمات بے مثال ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری موسیقا خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہی اما نیوز اردو خبرنامہ موسیقا